جی ہاں یوپی کے لیے بڑے فیصلوں کا دن ہے آج اور کیا فیصلے لیے جا سکتے ہیں یوگی رات سے جڑی سب سے پہلے بڑی باتیں آپ کو بتا دیں کہ آج شام پانچ بجے یوپی کیابنٹ کی پہلی بیٹھک ہونے والی ہے جس پر سب ہی کی نکاحیں بنی ہوئی ہیں کہ کیا فیصلے لیے جائیں گے کسانوں کے لیے اور یوپی کی بیٹیوں کے لیے بڑے اعلان ہو سکتے ہیں کسانوں کا کرز ماف کرنے کو لے کر یہ بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے دیش کے کسانوں کو بڑا نسی کے لیے سی ایم یوگی نے بیٹھک بلائی ہے اور ساتھی ساتھ جو عدھکاری ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ آخر کیا کام بڑا نسی میں ہو رہا ہے سڑک بجلی صفائی سے جڑی عدھکاریوں کو طلب کیا جائے گا افسروں کی میٹنگ بلائی ہے افسروں کی کلاس لگے گی آج اور گنگا ندی صفائی پریٹن شہری روزگار پر چرچہ بھی ہوگی اس کیابنٹ کی بیٹھک میں چونکہ گنگا ندی کی صفائی کا مدہ بڑا مدہ ہے اور اس وقت آپ کو بتا دیں کہ بڑی خبر یہ ہے کہ یوگی سرکار کا پرابیٹ سکولوں پر بڑا فیصلہ ہے مہنگی فیز پر کابو پانے کے لیے نیتی بنانے کو انہوں نے کہا ہے کہ سکولوں میں شکشہ بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے شکشہ ویبھاگ کو ایک پریزنٹیشن دینی ہوگی یوگی سرکار کا پرابیٹ سکولوں پر یہ بڑا فیصلہ مہنگی فیز پر کابو پانے کے لیے نیتی بنانے کے لیے کہا گیا ہے افسروں کو دیر را تک شکشہ ویبھاگ کی پریزنٹیشن دیکھتے رہے سی ایم یوگی آدیتینات روز جو الگ الگ عدیقاری ہیں وہ اپنے ویبھاگ کی پریزنٹیشن سامنے رکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کیا سمجھ سائیں ہیں ان کے ویبھاگ کی تو آج بڑا فیصلہ ہونے والا ہے کسانوں کو لے کر مکہ منتری بننے کے ستر وے دن گانے کی آج آج یوگی آدیتینات کیابنٹ کی پہلی بیٹھک کر رہے ہیں آج شام پانچ بجے یہ بیٹھک ہونی ہے پہلی کیابنٹ بیٹھک میں جو سب سے بڑا اعلان ہونے والا ہے وہ کسانوں کی کرز مافی کا ہوگا جس کی پوچھنی خود یوپی کے کشی منتری نے ای بی پی نیوز سے باتشیت کے دوران کی ہے اس کے علاوہ کچھ اور اہم فیصلے بھی اس میٹنگ میں لیے جانے ہیں آج شام پانچ بجے یوگی سرکار کی پہلی کیابنٹ بیٹھک یوپی کے مکھے ونطری یوگی آدیتینات سرکار بننے کے ستروں میں دن کیابنٹ کی پہلی بیٹھک کرنے والے ہیں آج شام پانچ بجے ہونے والی اس بیٹھک میں تین بڑے فیصلے ہونے کی امید ہے پہلا فیصلہ کسانوں کی کرز مافی قریب دو کروڑ پندرہ لاکھ چھوٹے کسانوں کی کرز مافی کا اعلان ہوگا ان کسانوں پر قریب باسٹ ہزار کروڑ روپائے کا کرز ہے دوسرا فیصلہ بھاگیا لکشمی یوچنا غریب کا گھر بیٹی کا جنم ہونے پر پچاس ہزار کا وکاس بانڈ دیا جائے گا چھٹھی آٹھویں دسویں اور بارویں کلاس میں پہنچنے پر نشچت رقم دی جائے گی بیٹی کے اکیس سال کا ہونے پر دو لاکھ روپے دیا جائیں گے تیسرا فیصلہ سپیشل کوٹ کی ستھاپنا ڈالت اتپیڑن کیس کی سنوائی کے لیے وشیش عدالتوں کی ستھاپنا پر بھی فیصلہ ممکن ہے اتر پردیش کے کرشمنطری نے ای بی پی نیوز سے خاص باتشیت میں کہا ہے کہ آج ہونے والی کیبنٹ بیٹک میں کسانوں کی کرز مافی کا اعلان کر دیا جائے گا ہماری نیتاؤں نے اس بات کو شارجینی کروپ سے کہا تھا کہ یہ پہلی کیبنٹ ہوگی اس میں ہم اس پرکار کا خیشلہ کریں گے پردیش کے سیمانت کرسکوں کے اور لوگ کرسکوں کے حق میں وہ ہونے والا ہے کرز مافی کی خبر سے یوپی کے کسان پھولے نہیں سمارہے ہیں لیکن اصلی شنوٹی تو یوگی سرکار کے سامنے ہے جسے کرز مافی کے ساتھ ساتھ اپنے راج کی آرطیق شہت کو بھی چس درست رکھنا ہے یوپی میں قریب دو کروڑ پندرہ لاکھ کسان ہیں ایک کروڑ تیرہ سی لاکھ سریمان جبکہ تیس لاکھ لگو کسان اور ان کی کرز مافی کے لیے سرکار کو باسٹ ہزار کروڑ روپائے کا انتظام کرنا ہوگا امانٹ بہت زیادہ ہے تو کیا قسطوں میں کریں گے یا پورا ماف کر دیں گے یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں اس پر جو ہے وہ کرشی ویبھاگ سنسطھا گتویت ویبھاگ ویبھاگ تینوں مل کر کے پرامرش کر رہے ہیں اور ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے جس راستوں سے جو ہمنا کمیٹمنٹ ہے جنتا کے بیچ میں جو سنکلپ ہے ہمارا وہ ہم سنکلپ کو پورا کر سکتے ہیں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یوپی سرکار اتنی بڑی رقم کا انتظام کہاں سے کرے گی کیونکہ کینڈری ویتمنٹر یارون جیٹلی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس ماملے میں کینڈر سے کوئی مدد نہیں ملے گی لکنو سے پنکت جھا کی ریپورٹ یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے